نواز شریف کو اخلاقاً وزیر اعظم کا امیدوار نہیں بننا چاہیے میاں شہباز شریف یا آیاز صادق متبادل امیدوار ہو سکتے ہیں پی پی رہنما خرشید شاہ کی تجویز کہا کسی کے منڈیٹ پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ممبران اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے پیپلز پارٹی کسی اور جماعت کے منتخب ممبر کو ساتھ شامل نہیں کرے گی اصل منڈیٹ ان ممبران کے پاس نہیں بلکہ عوام کے ہاتھ میں ہیں مسلم لیگ نون بھی تعداد کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے بیانیے کا پاس رکھے پیپلز پارٹی کبلوچستان میں نون لیگ جے یو آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر اعظم کے لیے تین امیدواروں کے ناموں پر غور ہو رہا ہے سرفراز بھکٹی سنولہ زہری اور علی مدد جتک وزارت اعظم کی دور میں شامل ہیں یہاں خبر جسے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں نون لیگ جے یو آئی سے مل کر حکومت بنانے کا امکان ہے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے لیے تین امیدواروں کے ناموں پر غور ہے سرفراز بھکٹی سنولہ زہری علی مدد جتک کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے تین ناموں پر غور سامنے آیا ہے جماعت اسلامی کا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں نمائندگی کا خواب ادھورہ رہ گیا دوبارہ گنتی میں دو مزید نشستیں ہار گئی پی کے بیس اور پی کے کیس باجور سے جیتے ہوئے امیدوار ری کاؤنٹنگ میں ہار گئے دونوں سیٹے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں کے حصے میں آئیں جماعت اسلامی کے تین ایم پی ایس خیبر پختونخواہ اسمبلی میں کامیاب قرار پائے تھے ایک امیدوار اعزاز الملک پہلے ہی دوبارہ گنتی میں ناکام قرار پائے گئے تھے گوونر سن نے سراج الحق سے استیفہ واپس لینے کی اپیل کر دی ہے ٹی لی فان گفتگو کے دوران کامران ٹی سوری نے کہا کہ آپ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں پوری دنیا کی نظرے اس وقت ہم پر ہیں یہ وقت ہے کہ ہم ملک کے مفاد کی خاطئیت ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تمام سیاسدانوں پر ملک استحقام کے لیے کام کرنے کی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے